عام آدمی کو یہ ذہن دیا جاتا رہا ہے اور عام آدمی کی تربیت یوں کی جاتی ہے کہ خدا کے نظام کا مانا کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ لیا روضہ رکھ لیا مسجد میں آذان مل گئی ہم مسجد میں چلے گئے اور بس خدا کا نظام یہاں تک ہمیں عوام کو یہ باور کرانا ہوگا کہ اسلام آپ کے مسائل کا حل پیٹھ کرتا ہے آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کا باقاعدہ نظام رکھتا ہے آپ کی خوشحال معیشت کا ایک نظام رکھتا ہے اور جب تک ہم انسانی حقوق کے لیے قرآن و سنت کو اپنا رہنبا تسلیم نہیں کریں گے پچتر سال سے ہم قرآن و سنت سے بے نیاز ہو کر انسانی حقوق کے لیے جو راہیں تلاش کر رہے ہیں آج پچتر سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے دو تین نسلیں اس میں گزر جاتی ہیں یہ تجربہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہماری ریاست ریاستی ادارے ہمارے سیاستان ہماری سیاسی جماعتیں قوم کے انسانی حقوق کے تحفظ میں کوئی نظام نہیں جزے گئے ہم بھوک اور افلاس کی بات کرتے ہیں ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کی بھوک اور افلاس کو ختم کریں گے میں بات کسی ایک دور کی نہیں کر رہا لیکن مجبوعی طور پر میرے وطن کی جو عمر ہے پون صدی کا عمر وہ یہ تجربہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری ریاست ریاست کا نظام حکومتیں اور سیاسی جماعتیں عام آدمی کی مہاشی حالت کو بہتر کرنے میں ناکام رہی پہلے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں گے جو نیا آدمی آیا اس نے آئیڈیل باتیں کی اور ہم نے اس کو نجات دہندہ سمجھ دیا یہ نہیں سوچا کہ کیا سب الفاظ سے اور آئیڈیل جملے کو استعمال کرنے سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تمہارے پاس امن کا کیا نقشہ ہے جب پاکستان بنا تو برسغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ بطن کے لیے مجتمع ہونے بنگال سے لے کر بلوچستان اور خیبر پرشتونخواہ تک کہ تمام مسلمانوں کو ایک بات پر جمع ہونے کے لیے آپ کو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا پڑا اس نعرے کے علاوہ مسلم قوم کو ایک نعرے پر متفق کرنا ممکن ہی نہیں تھا آپ کے نجاتے آج آپ کا نوجوان آپ سے سوال کرتا میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں نئی نسل پاکستان میں پیدا ہوئی ہے کیا اس کو دنیا سے یہ پوچھنے کا حق نہیں کیا اس کو اپنے وطن سے یہ پوچھنے کا حق نہیں کیا وطن کے سیاہ سفید کے مالکوں سے انہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی سینہ چوڑا کر کے تو آپ ہمارے سامنے کہتے ہیں میں بھی قلبہ گو ہوں میں بھی مسلمان ہوں میں بھی مسجد میں جاتا ہوں میں بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں میں بھی روضہ رکھتا ہوں اور زکاة دیتا ہوں میں بھی حج میں چلا جاتا ہوں یہ سب کچھ بجا لیکن تم نے مملکت کے لئے جس نعرے کا استعمال کیا تھا مملکت کے لئے تم نے اس نعرے سے کیا وفا کی ہے ہمیں جواب چاہیے اس کا ہم نے بہت کچھ سن لیا ہم نے اس ملک کا آئین بنایا میرے اکابر کی محنتوں سے اور میرے اکابر کی کوششوں سے پاکستان کے نظام کو بنیاد فراہم کی گئی ہے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جس نے انیس سو انچاس میں قرارداد مقاصد پاس گئی ہے اور جس میں اللہ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کیا گیا ہے عوام کی نمائندوں کو ملک پر حکومت کر کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اسے خدا کے خلیفہ کی حیثیت دی گئی اس کے نیابت کا ذمہ داری عطا کی گئی ذرا اپنے گریبان میں جان کر اپنا محاصبہ تو کیجئے کہ آپ نے اس اہد و پیمان کے ساتھ کیا وفاہ سن انیس سو تیہتر کا آئین بنا اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب تسلیم کیا گیا قرآن سنت کے مطابق قانون سادھی کا اہد و پیمان کیا گیا قرآن سنت کے خلاف کسی قسم کی کاروائی قانون سادھی نہیں ہوگی یہ سب کچھ ہوا لیکن سنتیہتر سے لے کر آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی صفارشات پر ایک قانون سادھی بھی ہوئی پارلیمنٹو کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جن کو قرآن سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں وقتی سیاست وقتی نعرے جذباتی نعرے اور اب جو ہم نے دور دیکھا ہے اس دور میں نئی نصر کے ساتھ کیا کیا گیا قوم کی آزادی و حریت کی علامت دو چیزیں ہوتی ہیں اندر سے آپ کے اندر مذہب ہو مذہبی اقدار ہو اور اوپر سے آپ کی اوپر تحذیب کی حیاء ہو ہماری نوجوان نصر کو اخلاقی طور پر اس حد تک کھائی میں پھینکا گیا کہ آج نہ وہ اپنے بزرگوں کو جانتا ہے نہ اپنے اصلاف کو جانتا ہے نہ ان کے اقدار کے تصوصل کو جانتا ہے اور آباؤ اجداد کے ساتھ رشتہ توڑنا تاریخ کے ساتھ ناتہ توڑنا یہ مغرب کی سیاست ہے یہ اسلام کی سیاست نہیں ہے اپنے اصلاف سے باغی بنا دینا نئی نسل کو یہ ریاست مدینہ کی علامت نہیں ہے زبان سے کچھ کہو عملی زندگی کچھ ہو زبان سے حیاء کی بات کرو اور عملی طور پر اریانی کو فروغ دو قانون سب کے لئے برابر لیکن اگر قانون میری طرح متوجہ ہوتا ہے تو پھر قانون مجرم ہے میں مجرم نہیں یہ تعبیر ہے اس کی اس لحاظ سے میرے بھائیو جس جماعت کے پاس ایک زلے کے اندر اتنے کارکن موجود ہوں اور پھر اس زلے میں وہ الیکشن میں شکست کھائے کچھ اپنے سے بھی آپ نے سوال کرنا ہے یا نہیں قوم کو بتانا ہوگا بہت ہو چکا اب اثرناو ایک نئے زاویے سے ہمیں سوچنا پڑے گا اپنے ووٹ کا فیصلہ ایک نئے زاویے سے ہمیں کرنا ہوگا آپ تسلیم کریں اس بات کو کہ جب سے دنیا پر امریکہ کا غلبہ ہوا ہے جب سے مغربی دنیا اور اس کی سرمایہ داریت کا غلبہ ہوا ہے دنیا کی معاشی جنگ میں مغرب اپنے آپ کو فاتح کہلاتا ہے اس کے بعد سے ہمارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا چہرہ نہ اسلامی نظر آرہا ہے اور نہ جمہوری نظر آرہا ہے ہم نے عاملاً ایک سکر پاکستان کا روپ دار لیا ہے جس دین اسلام اور جس لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہم نے لگایا تھا ہم دو ہزار ایک کے بعد اب اس سے فرار اختیار کر رہے ہیں اور اگر یہی روش رہی اور آپ نے عوام کے فکر کو تبدیل نہ کیا آپ نے عوام کو سمجھایا نہیں پاکستان کی اسلامی حیثیت کا کی اہمیت ان کے دن میں نہ ڈالی اس طرف متوجہ نہیں کیا تو اگلی نسل پھر سوال کرے گی کہ پاکستان کو کیوں بنایا کیا تھا کیونکہ قیام پاکستان کے اسباب آپ کتابوں میں پڑھا رہے ہیں اور ہی نہیں نسل اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں آج ہمارا مسئلہ یہ ہے ریاست کو دو چیزیں چاہیے ایک امن اور ایک معیشت ہے تمام تل انسانی حقوق کے تحفظ کا نام امن ہے اور خوشحال معیشت ہی قوم کو متحد رکھ سکتی ہے لیکی تبھوکا تباق اللہ کی دیهو یہ نامده فا شفر العادلی چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے اکابر نے جو اس کی تشریح کی ہے اس کی تفسیر کی ہے اکمال دین دین کی تعلیمات و احکامات کا نام ہے لیکن اتمام نعمت یہ اس دین کے اقتدار کا نام ہے اس کے حاکمیت کا نام ہے اور دین کی تعبیر دین اسلام جس کو اللہ نے ہمارے لئے پسند کر لیا ہے اب ہم اپنے آپ کو اپنے اکابر کا پیروکار تو ثابت کریں جنہوں نے خوبصورت تعبیرات کے ساتھ ہمیں اکمال نعمت کے معنی بھی سمجھایا اور اتمام نعمت کے اکمال دین کے معنی بھی سمجھایا اور اتمام نعمت کے معنی بھی سمجھایا کہ دین اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے اور میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ حضر شیخ الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے محرام میں یا کسی مدرسی کے حجرے میں بیٹھ کر عبادات تک اور کچھ مخصوص مصروفیات تک محدود ہو جائے اور دین کے بارے میں وہ اس کام کو اپنے لئے کافی سمجھے یہ شخص میرے نزدیک عالم دین نہیں ہے یہ دین کے دامن پر سیاہ تبا نام لیتے ہوئے اپنے اکابر کا شیخ الہند کا ہم نام لیتے ہیں دیوبنگ کا دین اسلام کے اس کے عالمگیر فکر کا اس کے آفاقی تصور کا پوری دنیا میں انسانیت کو اس دین سے متاثر کرنے کا دعویدار ہم اور ہمارا اپنے زندگی کا امری لظام یہ ہے اسے میں ہمارے اکابر کی جسم کی ہڈیاں پکل گئی لیکن ہم جیسے بے حس کہ آج بھی ہم ان کی محنتوں ان کی کاؤشوں ان کے مقاسد اور اس کے مرام کا ادراک نہیں کر سکتے اگر ہم نے ملک کی معیشت کو تبدیل کرنا ہے آج سب سے زیادہ دباؤ پاکستان پر ہے خطے میں کوئی ملک نہیں کہ اس پر دباؤ ہو ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے افغانستان ہے ایران ہے انونیشیا ہے ملائشیا ہے کسی ملک پر عالمی اداروں کا وہ دباؤ نہیں جو پاکستان کے اوپر ہے روز آئیے میں اف ایک ڈنڈا لیے کھڑا ہوتا ہے ہر چند مہینے کے بعد نیا معاہدہ کرتا ہے اور جب ہم ان کے شرائط پر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں ان کے شرائط پر تو پھر سینہ چوڑا کر کے سمجھتے ہیں ہم نے فتح حاصل کرنا کیونکہ وہ قلید ہے اگر وہ اجازت نہ دے دنیا کے کوئی ملک آپ کے مدد کردے کوئی تیار نہیں آسکتا ہمیں امداد ان کے شرائط پر ملتی ہے ہمیں قرضیں ان کے شرائط پر ملتے ہیں اور میرے دوستو اس بات کو نوٹ کر لو کہ ویسے تو ہم زیرے اثر رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ پاکستان کبھی ان کے عصف سے باہر نکلائے لیکن گزرستہ سالے تین سالوں میں جس طرح ہم نے اپنے ملک کو آئیے مف کے ہاتھوں بیچا ہے بازابطہ طور پر دستہت کر کے دستاویزات کے ساتھ یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اب آپ کی قیمتیں اس کا اتار چڑھاؤ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ ان کے اختیار میں قیمتیں زیادہ کرو قیمتیں کم کرو ٹیکسز بڑھاؤ ٹیکسز کم کرو یہ اب ان کے اختیار میں دے دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد آپ کے آنے والی حکومتیں کچھ اصلاحات کی تکمیل میں ناکام ہوتی طرح آ رہے ہیں ایسے دلدل میں آپ کو پھانک آ رہا ہے آپ روزانہ دیکھتے ہیں آج ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کیا ہو گئی ہمارے ملک کا مافیا ان حالات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ارتکاز دولت کر رہا ہے اپنے گھروں میں ڈالروں کا ارتکاز کر رہا ہے اور ہم ایسے مافیا کا کوئی علاج نہیں کر سکتے ہیں ہم ایسے مافیا پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں ہماری قوم کی نظر میں صرف ایک سیاستدان نشانے پہ رہتا ہے جرم کسی کا بھی ہو بس پردہ قوم سے قوت ہے لیکن ہم نے ہمیشہ نشانے پہ سیاستدان کو رکھنا ہوں اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور میں تو سمجھتا ہوں اسلام تو خیر چلو ہے ہمارا مقرآن لیکن پاکستان میں آنے والے حکومتوں نے تو قائد عاظم محمد علی جناسی گفانے کی سٹیٹ بینک آف پاکستان کا ارتتاہ کرتے ہوئے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ مغرب کی نظام معیشتیں انسانیت کو مشکلات میں مقتلا کیا ہے اس نے انسانیت کو فائدے کے بجائے نقصانات پہنچائے ہیں ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق ملکی معیشت پہ چلانا ہے کیا ہمارے سٹیٹ بینک نے بانی پاکستان کی افتتاحی تقریر کے ان جملوں کا خیال رکھا کیا ہماری ملکی معیشت سوچ سے پاک ہوئی کیا ہم اس قابل بنیں کیا ہم سود کی لانت سے پاکستان کو آزاد کر دیں ملکی معیشت کا راستہ ہی ٹھیک نہیں کر رہے آپ لوگ اس کی بنیاد و حصول کو ہی آپ نہیں ٹھیک کر رہے تعلیم کے میدان میں آ جائیے صرف پاکستان پر دباؤ ہے دینی مدرسے کو ختم کرو اس کو جکر دو ایک کھلے ڈلے انداز میں جو تعلیم دے رہے ہیں اس سلسلے کو روک دو یہ صرف پاکستان پر دباؤ دوں ہے مدرسہ تو پرنسغیر کی چیز ہے ہندوستان پر دباؤ نہیں ہے بنگلہ دیش پر دباؤ نہیں ہے ہمارے اوپر دباؤ کیوں ہے ہمیں کون رشانہ بنایا جا رہا ہے میں آئی ایم اف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میں ایف ایٹی اف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میں پاکستان کے سرکاری اور ریاستی تعلیمی نظام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی تقریباً تین کروڑ بچے آپ کے سکولوں سے باہر ہے تعلیم کا اس کا کوئی انتظام نہیں تمہیں اپنے ملکے تین کروڑ سکولوں سے باہر کے بچوں کی فکر نہیں ہے اور دینی مدرسہ میں پڑھنے والے ہیں آپ کے لئے پوچھ گوانے ہیں تم نے کبھی اس حوالے سے دباؤ ڈالا ہے تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان میں دو کروڑ اور ستر لاکھ بچے کیوں سکولوں سے باہر ہیں تعلیم کے زیور سے مستقل محروم ہیں اس کی فکر نہیں لیکن دین کا علم حامل کروڑ پتر ہی کہاں کیاں چیزیں اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں سر پاکستان ہے جس کیوں پر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اسرائیل کو کیوں تسلیم کروڑا ہے وہ تو ایک ناجائز حکومت ہے فلسطین کی حکومت کو تسلیم کروڑ والی بات کہاں چلی گئی اسلامی امہ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی دنیا کے سربراہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حق میں آپ کا موقف کہاں دفن ہو گیا ہے فلسطین عرب سرزمین ہے فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے بیت المقدس ہمارا ہے بنی اسرائیل کا نہیں بنی اسرائیل نے تو اللہ سے کی ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا اور پھر اس کی سزا میں چالیس ساتھ بیت المقدس ہتاuit billا ہے بیت المقدس ہم surface زیادن کار query رفیق ہے اگر انہوں نے تلوار اٹھا کر بیت المقدس کو فتح کیا تو کیا وہ مسلمانوں کا حق نہیں تھا اور خامقہ ضرور لگا رہے تھے سلاح الدین ایومی کو کیا پڑی تھی کہ آج بھی امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کو واپس کریں پہلے فلسطین کی سرزمین کو تسلیم کرائیں اپنی سرزمین پر ان کی حکومت کا حق تسلیم کریں بہت اصول کی ہے لیکن پاکستان پر دباؤ ہے میرے بھائیو اس بات کو سمجھ لو ہم نے اگر ساڑھے تین سال سڑکوں پر گزارے ہیں اگر ہم نے ملک بھر کے کونے کونے میں ملین مارچ کیے ہیں اگر ہم نے اسلام آباد کا آزادی مارچ کیا ہے ہم نے ان نظریات کو شکست دی ہے جو اسرائیل کی تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان میں ابری اور بظاہر ریاست مدینہ لیکن دوسری طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے آزائے صرف یہی نہیں ہمارے آئین میں عقیدہ خط بن عبوت کو تحفظ دیا گیا تعدیانیت کو غیر مسلم قرار دیا گیا آج پوری دنیا میں صرف پاکستان پر دباؤ ہے کہ اس تربیم کو واپس لے کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کرنا اور میں آپ کے اجتماع میں بباں کے دہل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جنرل آسم منیر صاحب جو اس وقت چیف آفان سٹاپ ہیں یہ جب آئی ایس آئی کے سربراہ دس ماہ کے بعد اس کو ہٹایا گیا اور جون میں ہٹایا گیا اور عمران خان کے بشمول دو جنرلز یہاں سے گئے اور ٹرم کے دفتر میں ان کے ساتھ تین وادی کیے اسرائیل کو تسلیم کرنا قادیانیوں کے خلاف تربیم واپس لینا کشمیر کو انڈیا کے حوالے کرنا یہ ایجنڈا ان کا تھا اور وہ انہوں نے منوایا آپ کی جماعت نے اور آپ کے کارکنوں نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا یہ شکر یہودی جنڈوں پہ لانت یہ شکر یہودی جنڈوں پہ لانت ہم نے نظریاتی جنگ لڑی اور پھر یہ ایجنڈا ملک پر مسلط کرنے کے لیے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندھی کرا کر ان کو ملک میں مسلط کیا گیا یہ کوئی معمولی جنگ آپ نے نہیں لگی میڈیا کے دنیا ہے کوئی کیا تفسرہ کرتا ہے یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ الیکشن میں شکست کھا گیا تو اس لئے لڑ رہے ہیں ایسا نہیں تھا الیکشن میں تو ہم نے پہلے بھی شکست کھائی دھاندھی ہے تو پہلے بھی ہوئی ہے لیکن جب تک اس قسم کا نظریاتی ایجنڈا سامنے نہیں آیا تھا ہمارا یہ رجی عمل کبھی سامنے نہیں آیا ہم پہلے بھی جوان تھے ہم آج بھی جوان تھے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ میرے بہترم دوستو اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں آزادی کے نام پر غلامی یہ نہیں چلے نعرے آزادی کے لگاؤ اور ملک کو گروی کر دو آئی ایم ایف کے امریکہ کے اس کے دفتر میں جا کر ان کے ساتھ انگوٹے لگاؤ اور تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بیچ دیا ہے ہم نے تو دس خط کر کے ملک کو دے دیا ان کے حوالے نعرے تکویر امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے تو ہمیں اس دنیا میں پاکستان میں جمعیت علماء کو امتیاز حاصل ہے کہ برسغیر کی تاریخ میں اتنی سیاسی طویل تاریخ کسی کی نہیں جو تاریخ جمعیت علماء کی ہے ہم بہت کچھ جانتے ہیں ہم بلا وجہ میدان میں نہیں لڑتے اور یاد رکھیں پبلک کو سمجھانا یہ آپ کے ذمہ داری ہے اگر وہ نہیں بھی سمجھتے اور دوبارہ یہ غلطی کر لیتے ہیں تب بھی ہم انشاءاللہ میدان میں رہیں گے اور ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے کیا ہم نے سیکلر پاکستان کے چہرے پر تبدیل کر کے ایک بذہبی پاکستان کا تصور پیٹ کرتا ہے ہمیں مغرب کے تابع معیشت کی وجہ آزاد معیشت کی طرف آگے جانا ہے ہمیں ایک خلدختار پاکستان پاکستان کی طرف آگے بڑھنا ہے اور جب معاشی بدھاری آتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ ملک کی کسی حصے میں بغاوت نہ شروع ہو جائے آپ نے دیکھا ہم نے ساڑھے تین سال تک پاکستان کی تمام جماعتوں کو چاہے وہ سوموں سے تھے قوم پرست تھے قومی صدا کی جماعتی تھی ایک پر الفارم پر اس لیے رکھا کہ اس وحد کو دیکھ کر عوام کو کوئی امید دی جا سکتا ہے ملک کو دیوالیا بن سے نکالا ہے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں بہت سے اجتماعات میں کہہ بھی چکا ہوں آپ تک پہنچ بھی چکی ہیں ساری باتیں کہ ہم کن حالات میں سفر کر رہے ہیں آپ نے بہت اچھا اجتماع کیا بڑے نظریاتی لوگوں کا اجتماع ہے اس لیے میں نے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو آگے بڑھائیں اور ایک تحریک بن جائیں اور چھا جائیں اور لوگوں کا اعتماد دلائیں کہ آپ کا حل اسی راستے میں ہے کسی اور دوسرے راستے میں نہیں نارے تکبیر اللہ اکبر تاج تخص ختم نبوت مولانا صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے صاحب مولانا صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے صاحب نارے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کو نمائندگی دیئے ہیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے ہمارا منشور کہتا ہے منشور کا کیا معنی یعنی جب میری حکومت ہوگی تو میں اس خطوط پر کام کروں گا تو پھر ظاہرہ کی قوم کو ساندھ رکھنا ہوگا پھر فرقواریت نہیں کرنے ہوگی پھر مذہبی لڑائیاں نہیں لڑنے ہوگی پھر اقلیتوں کے ساتھ آپ نے دشپنی نہیں کرنے ہوگی ان کو گلے ملنا ہوگا ان سے محبت کرنے ہوگی ان کو حقوق اور زندگی کے تحفظ کا یقین دلانا ہوگا جمعیت علماء اگرچہ مولوی صاحبان کی جماعت ہے لیکن یہ پاکستان کے نظریاتی لوگوں کی جماعت ہے عوام کی جماعت ہے عوام کی قوت ہے اور انشاءاللہ اسی قوت کو آگے لے کر دین اسلام کے روشنے میں ہم ان کو اپنی منزل دکھائیں گے اور ان کو اپنا حدف اور غرام حاصل کر کے دیں گے اللہ Huh ہم